ارشن ندیم کے اوپر نیزہ بازی چاری ہے پاکستہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی نیزے پھینکے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی پارٹی بھی باقیدہ نیزے پھینکے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب تو اسی ساڑے ہو یہ ارشن ندیم کس کا ہے یہ ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور جسٹس مسور علی شاہ صاحب نے ایک ایسی بال کروا دی ہے جس کے بعد میرا خیال ہے گورنمنٹ کی وکٹ اڑنے والی ہے کیسے اڑ سکتی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور حسینہ واجد صاحبہ عمران خان صاحب کے راستے پر چل پڑی ہیں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنا استاد مان لیا یہ حسینہ واجد صاحب اپنے استاد کے ساتھ کیا کرنا چاہتی یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور اسی طرح بھی لاکھ کے آخر میں آپ کا ایک سوال اور اس کا جواب ہوگا لیکن بھی لاکھ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بی آئیک آنے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اب ہمیں صرف بیس ہزار نئے سسکرائبر چاہیے اور اس کے بعد ہم چار لاکھ کا حدف پورا کر جائیں گے اور فرق کا یہ کہنا ہے کہ اگلے دس دنوں میں ہماری یہ بیس ہزار کی فگر پوری ہو جائے گی کیسے ہوگی یہ خود ہی آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق حباس نیوٹرل بائی جعوید چوہدری میں ناظرین اپنے چوہج صاحب سے سنا کہ 20,000 سبسکرائبرز ہمارے کم ہیں جی چار لاکھ ہونے میں اور جس تیزی سے یہ سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں مجھے امید ہے یہ بہت جلدی چار لاکھ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس سے آگے کا زفر ہم اس کے بعد شروع کریں گے اب چلتے ہیں جی اپنے وی لاغ کی طرف وی لاغ میں سب سے پہلے سٹوری ہمارے پاس ارشد ندیم صاحب کی ناظرین کامیابی جو ہے اس کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں اور ناکامی ہیں وہ یتیم ہوتی ہے اس وقت ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کریڈٹ اسے مل جائے جو ارشد ندیم نے کیا ہے اس کا کچھ حصہ ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے ارشد ندیم صاحب واپس پہنچ چکے ہیں ملک ایک بہت بڑا استقبال ہوا انہیں وارٹر کینن سے سلامی پیش کی گئی جب ان کا جہاز انٹر ہوا اس کے بعد جب وہ لانج میں آئے تو اس وقت تانتہ بند گیا لوگوں کا سیاستدانوں کا ہر بندہ کوشش کر رہا تھا میں ہاتھ ملا لوں میں گلے مل لوں پھر انہیں ڈبل ڈیکر بس پہ بٹھایا گیا لاہور کا چکر لگایا گیا اور ابھی تک ان کی وہ سرکولیشن اور وہ ملاقاتیں جاری ہیں نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت بڑا کام تھا جو وہ کر کے آئے ہیں اس کی ایک ادر سائیڈ آف دا سٹوری بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چالیس سال بعد گولڈ میڈل آپ کو ملا ہے نائنٹین ایٹی فور میں آخری گولڈ میڈل آپ کے پاس آیا تھا پاکستان کی ستتر سالہ جو تاریخ ہے اس تاریخ کی اندر کل ملا کے پاکستان نے گیارہ میڈل لیا ہیں اولمپکس میں جس میں صرف چار گولڈ ہیں اور انفرادی گولڈ مطلب جو ایک شخص کھیل کھیلتا ہے مطلب باقی جیسے ہاکی میں مل گئے بہت سارے لوگ موجود ہیں لیکن ایک آدمی کا جو کام ہے وہ اس نے کیا ہے اور اس نے ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے اولمپکس ریکارڈ مدرس خانوں کے قائم کر دیا ہے اتنا بڑا اولمپکس ریکارڈ نیرے چوپڑا کو پچھاڑ کے باقی لوگوں کو پچھاڑ کے نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی کہانی ہے بہت بڑی سٹوری ہے لیکن یہ سب کچھ ارشد ندیم کرنے کے قابل کیوں ہوئے اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں اور سٹوریز چل رہی ہیں اصل سٹوری اس کے پیچھے کیا ہے یہ آج ہم آپ کو اپنے وی لاؤگ میں بتائیں گے اچھا بہت شکریہ فرق آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ چیزیں بتا دیں اور اب یہ کلیم یہ کیا جا رہا ہے دونوں سائیڈوں سے ایک کلیم تو یہ ہے کہ سارے کا سارا کریڈر جو ہے وہ ارشد ندیم کا ہے اور کچھ پاکستان مسلم لی قنون کے رہنمہ جس میں رانہ مشہود سامل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میان شباشری صاحب کا ویجن نہ ہوتا تو آج ارشد ندیم گورڈ میڈر لے کے پاکستان نہ آ رہا ہوتا تو رانہ مشہود صاحب کیوں نے اس گورڈ میڈر کو کھینچ کھونچ کے میان شباشری صاحب کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کمال یہ ہے کہ وہ دو محاظوں پر لڑ رہی ہے ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا ویجن تھا عمران خان صاحب نے اس وقت پنجاب میں کوئی صاحی صاحب تھے ان کو اپنا منیسٹر بنایا تھا اور انہوں نے بڑا پرموٹ کیا تھا ارشد ندیم کو اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار جس کے ساتھ ان کی تصویر بھی ہے اور عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ بھی بڑے سرگرم تھے ان کی کامیابی کے لیے وہ سکتا انہوں نے کہیں سے دودھ لا کے دیا ہو کہ بیٹا پی تو اس کا تمہیں بڑا فائدہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت عثمان بزدار صاحب نہ ہوتے اور صاحب صاحب جو ہے انہوں منیسٹر نہ ہوتے تو آج عرشد ندیم صاحب جو ہے ان کے پاس گورڈ میڈل نہ ہوتا جو پاکستان کے لیے بہت بڑا پرائیڈ ہے بہترحال دونوں پارٹیوں کے درمیان جو کھیچا تھا نہیں چل رہی اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریکن صاحب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کریڈر میاں شواز شیف کا نہیں بنتا کچھ بھی ہو جائے کسی اور کو دے دیں کالیچ اور کو دے دیں لیکن میاں شواز شیف صاحب جو ہے نا اس کا کریڈر نہیں بنتا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دو پورشن ہے سیکس سٹوری کے جو پہلا پورشن ہے وہ پیور ارشن ندیم کے اوپر بیس کرتا ہے دیکھو ایک ایسا لڑکا جو گاؤں کھندر پیدا ہوا اس کا جو والد ہے وہ راج مستری ہے وہ مزدوری کرتا ہے اور انٹر لگاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو چاہتا ہے کہ وہ بھی وہ یہی کام کرے میڈل تک وہ بچا پہنچتا ہے اور میڈل کے بعد اس کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے اور اب اسے ہر قسم کی سپورٹس کا شوک ہے اسے کریکٹ کھیلنے کا شوک ہے اسے ہاکی کھیلنے کا شوک ہے وہ لانگ چمپنگ کرتا ہے وہ بہت بڑی ریس لگاتا ہے ہر طرح کبڑی کھیلنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کوئی گولہ پھینکتا ہے کوئی ایسی سپورٹس ہے نہیں کہ جو ارشن ندیم نہیں کرتا اور اس کے اندر لگا ہوا ہے مسلسل لگا ہوا ہے اور والد سے پھینٹا کھا رہا ہے والد چاہتا ہے کہ وہ جب فارغ ہو سکول سے تو پوری طور پر اس کے ساتھ آ کے راج مستری کا کام کرے لیکن وہ یہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سپورٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں بازو اس کے لمبے ہیں چاہتی اس کی چوڑی ہے اور ٹانگیں اس کی بہت مضبوط ہیں دوڑ وہ بہت اچھا لیتا ہے قد اس کا چھے فٹ اور چار انچ ہے اور یہ سارا کام جو تھا چلتا رہا تو اس دوران خانے وال کا ایک ٹرینر ہے کوش ہے جس کا نام رشید ساکی ہے اس نے اسے دیکھا دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ یہ بچہ جون انتھک ہے یہ تھکتا ہی نہیں ہے اس کے پیپڑوں میں بڑی جان ہے اور اس کو اگر پرموٹ کیا جائے تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے وہ پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اسے بلا کے اپنے پاس بٹھاتا ہے بٹھا کے اسے کہتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ جتنے تمہارے بازو ہیں اس میں سے تم نیزہ بازی بڑی اچھی کر سکتے ہو باقی شاید سپورٹس جو ہوں وہ تم نہ کر سکو کہ اس کے لیے گراؤنڈ چاہیے کنسسٹینسی چاہیے پھر اس کے لیے ویٹامنز چاہیے بڑی اچھی کوراک چاہیے اور یہ جو نیزہ بازی ہے اس میں تم بہت کم ایفرڈ کر کے تم بہت زیادہ اچیف کر سکتے ہو اور پاکستان کے اندر یہ فیلد بلکل ڈپرائیو ہے کسی نے کبھی اس کو لفٹ ہی نہیں کروائے تو تم ایک ہی ہوگے پاکستان میں اگر تم یہ کر جاؤ اس کو یہ چیز اچھی لگی تو اس نے کہا جی نیزہ کہاں سے ملتا ہے تو اس نے کہا کہ لو میں تمہیں بنا کر بتا دیتا ہوں انہوں نے ایک سوٹی لی بڑی چھڑی لی اور اس کی نوکسی بنائی پیچھے اس کے رنگ لگایا اور ایک موٹسی بنا دی اس کو اس نے کہا لیں بس اب شروع کرو اور ساتھ اسے جو نیزہ پھینکنے کا طریقہ بتا دی ہے تو اس کے بعد اس نے نیزہ پھینکنا شروع کر دی ہے اب وہ دن رات جو ہے کھیتوں کے اندر گھر کے اندر سہن کے اندر جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ ایک لاتھی سی جو ہے اس کو نیزہ بنا کر پیکٹس کری جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد اسے رشید ساکی صاحب نے یہ بتایا کہ اب تمہیں ایکسرسائز بھی چاہیے کیونکہ یہ صرف ان مسلز کے ساتھ زیادہ بڑی تھروں نہیں ہو سکتی تو پھر اس نے کہا کہ ایکسرسائز کہاں سے اس نے کہا جم ہوئی رہا ہے اس نے کہا پنٹ کے اندر جم کہاں سے ملے گا اور شہر کے اندر میں نہیں ہے اور ویٹ بھی وہ نہیں ہے تو پھر اس نے کہا یار کچھ کرو نہ بھی ہو تو انٹلے کے نا تمہیں اسٹرہ اسٹرہ کر لیا کرو اسٹرہ تو اس نے پھر اپنے دیسی قسم کے ازار بنا لیا جس میں اسٹرہ کیا ایک تین کے ڈپل ہی ہے اور اس کے اندر اس نے کنکریٹ ڈالا کنکریٹ ڈال کے اس کے اندر ایک ڈنڈا سا پسایا اور پسا کے اس کے بعد اس نے ایک دیسی ڈمپل بنا کے یا پیٹ بنا کے اس نے پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرنی شروع کر دی کا یہ کمال ہے جو ماننا چاہیے دوزار گیارہ میں انہوں نے ایک یوت فیسٹویل بنک کیا لاہور کے اندر اور اس میں انہوں نے پورے پنجاب سے کہا کہ جو جو سپورٹس میں نے آئیں لاہور اور ویسے تو وہ سہرہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ جاتا ہے کہ حمزہ شہباز نے وہ اس کا پرین چائلڈ آئی ہے اب کیونکہ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے اس کو فینس کیا اور فنڈ کیا تو اس میں سے پھر وہ پورے پنجاب کے اندر سے ہر قسم کے کھلاڑی باہر نکلے اس میں کوئی ورلڈ ریکرڈ بھی قائم ہوئے آپ نے شاید یاد ہو کرنس بوک کا ورلڈ ریکرڈ کے بھی بہت سارے اس میں لڑکے سامنے آئے تو اس میں یہ بھی لڑکا سامنے آیا لڑکا سامنے آیا تو واقعی اس کے اندر تھو تھی اور وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور وہاں سے پھر یہ لائم لائٹ میں آنا شروع ہوا سب سے پہلے ٹی وی کے اوپر آیا پھر لوگوں نے اس کے بارے بات کی اس سے خود بھی کی اور اس کے بعد یہ تھوڑا 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 اس کو پھر مدد ملتی رہی پھر کچھ گاؤں والوں نے اس کی مدد کی انہوں دیکھا کہ یا لڑکا ہے اس کے اندر پیشن بہت زیادہ ہے پھر رشی ساکی صاحب نے بہت ساری لوگوں کہا انہوں نے بہت اس کی سپورٹ کی اچھا ایک ویسے کریکٹر ہے بڑا دلچسپ جس کا ذکر نہیں ہے ساری سارے کہانی میں وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا جو بیٹا ہے نا علی ترین یہ جو اس کے پاس جملن ہے نا یہ علی ترین نے لے کے دیا وہ اس کو اور وہ بھی سب سٹینڈڈریں کو بہت نیا نہیں ہے کوئی نیا بہت پہنگا ہوتا ہے لیکن یہ بھی فیناس جو نا علی ترین نے کیا تھا اس کو یعنی انہی علاقے کا تھا اس تاک خبر پہنچی کہ لوگوں نے کہا کہ وہ بچا ہے وہ بڑا اچھا کھیل رہا ہے اور اس کے بعد پیسے نہیں ہے کہ جملنے لے سکے تو علی ترین نے پھر اسے جملنے لے کے دی ایک چیز یہ میں تاؤں اچھا اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہو گیا آگے پھر دوزار پندرہ آگیا دوزار سولہ آگیا تو پھر اس نے دنیا میں باہر جانا شروع کیا اس وقت کیونکہ پاکستان کے اندر تو اس قسم کے مقابلے ہوتے نہیں تھے تو جب باہر نکلنا شروع ہوا تو وہاں پہ پھر اس کی کار کر دیا اچھی تھی اور کسی جگہ پہ چلیں میڈل نہیں لے سکا تو مین دوڑ میں شامل ہو گیا کالیفائی کر گیا کسی جگہ چھوٹا میٹل لے لیا کسی جگہ اس کی تصویر شپ کی کسی جگہ اس کا تفسرہ آ گیا تو یہاں سے پھر جو پاکستان سپورٹس کے لوگ ہیں نا وہ پھر اٹریکٹ ہوئے اس کی طرح پھر پھر یہاں سے پھر اس کو سپورٹ ملنی شروع ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ مکمل طور پہ غریب تھا مکمل طور پہ بے بس تھا یہ بھی بات غلط ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ گورنمنٹ کی سرپرستی تھی یہ بھی بات غلط ہے دیکھیں شروع کے اندر جو اس نے 50% اپنا سفر ہے وہ اپنے زور پہ اس نے تیع کیا اور اگر اس کے اندر کنسسٹنسی نہ ہوتی پیشن نہ ہوتا گیو اپ نہ کرنا ای ایس لائیت اگر اس کے اندر نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس لیول تک نہیں آسکتا تھا کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے سسٹم اس کی طرف اٹیکٹ ہو جاتے اور اس کے بعد پھر وہ آگے چلتا کہا جی اور پھر ہر مقابلے میں جاتا رہا پھر ایک وقت آیا کہ اسے سکالرشپ بھی لیا اور سکالرشپ پہ باہر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو بہت فیننس کیا بڑا سپورٹ کیا پھر ماریشوس میں اس کی بڑی اچھی ٹریننگ ہوئی وہاں پہ ٹریننگ لیتا رہا پھر اس کے بعد یہ ساؤتھ افریقہ بھی گیا وہاں پہ بھی اس کی ٹریننگ ہوئی اور اچھی ٹریننگ ہوئی اس کی اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دوسرے ملکوں کے اس ٹائپ کے جو پلیئرز ہوتے ہیں خصوصی طور پہ ان کو بڑی لمبی لمبی ٹریننس کروائی جاتی ہیں کوئی تین مہینے رہتا ہے کوئی چار مہینے رہتا ہے گورنمنٹ اسے بہت فیننس کرتی ہے جیسے نیرے چوپڑا ہے اس کے بارے بہت ہے مثلا اس کے پاس جیولن جو تھے وہ ایک سو ستتر ہیں ون سیونٹی سیون ہو اس کے اور پورے پاکستان کے اندر ایک بھی جیولن نہیں تھا گورنمنٹ کے لیول پہ ایون گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو دے جاتے کہ تم جا کے اس پہ پر پریکٹس کر لو اور وہاں پہ ان کو ایک جرمن ٹرینروں نے دیا ہوا تھا نیرے چوپڑا کو جو ہر روز اس کے ساتھ ہی رہتا تو گورنمنٹ اس کو فیننس کر رہی تھی تو اگر اس لیول پہ دیکھا جائے اور پھر ادھر دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو مکمل طور پہ نگلیکٹ کیا گیا تھا گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا جتنی ایک سپورٹ پاکستان کے اندر موجود ہے یا کی جا سکتی ہے وہ اس کو ملے پھر ظاہر جنوبی افریقہ کے اندر سے بھی اس نے ٹریننگ لے اور پھر اس کے بعد چل سو چل اب بھی اگر فرض کرو کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہ کرتی تو یہ تو پیرس جائے نہیں سکتا تھا لیکن گورنمنٹ کی وجہ سے وہاں انرول ہوا گورنمنٹ کے لوگ اس کو ساتھ لے کے گئے کوئی ٹرینر بھی دیئے سلمان پٹچہ سے جن کی وہ بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے اور جیسے تیسے انہوں نے جا کے کر کر آکے اس کو وہاں پہنچا ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ یہ کریڈر میاں شہباز شیف کا ہے یا عمران خان کا ہے تو یہ بات سو فیصد غلط ہوگی یہ مکمل طور پہ کریڈر جو ہے وہ عرشن ندیم کا ہے کیونکہ جو اس کا حوصلہ تھا جو اس کی کرج ہے جو اس کی حمت ہے اور جو لگے رہنا مسلسل کنسیسٹینسی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی سبسیچوٹ ہو سکتا ہے اور فرض کریں کہ پاکستان کے اندر اگر بہت زیادہ فسیلٹیز بھی ہوتی ہیں اور وہاں عرشن ندیم نہ ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ پھر بھی ہم کو گورن میڈل لے سکتا ہے کیونکہ اس گورن میڈل کا جو تعلق ہے وہ فسیلٹیز کے ساتھ نہیں ہیں نہ خوراک کے ساتھ ہے نہ ایکسرسائز کے ساتھ ہے یہ بیسیکلی حوصلے کے ساتھ ہے اور وہ حوصلہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو دیا ہے اس شخص کو دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوا تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی زیادتی ہے نہیں کہ کوئی قصور نہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ میاں شباز شیف کی مہربانی یہ بھی کوئی بات نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ سپورٹ کو مٹ کی رہی ہے اس کے اوپر لیکن اس سپورٹ کو بھی اس آدمی نے بھن کیا یعنی دلوں پہ دستک دی اور اس کے بعد دل مجبور ہوئے کہ اس آدمی کو سپورٹ کی جائے کیونکہ اس کے اندر واقعی اتنی حمد تھی اتنی پرفیکشن تھی کہ گومنٹ کا جو سرخ فیتہ ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا وہ بھی اس کے سامنے ٹوٹ گیا یا کھل گیا تو عرشہ ندیم کا یہ کریڈر ہے لیکن اب جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں یک تو ہم اس کو اوور ویلکم دے رہے ہیں ایک کھلاڑی کو اوور ویلکم ملنا چاہیے وہ ہیرو ہوتا ہے لیکن یہ جو پلیٹیکل ویلکم ہے اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے پاکستان میں جو کہتے ہیں نا کہ جب تک آدمی ٹرینڈ نہ ہو تو وہ اس چیز کو حضم نہیں کر سکتا تو جب بھی اس ٹائپ کا آپ بہزت ایکسپوریر دیتے ہیں تو وہ سپورٹس مین نہیں رہتا پھر تو یا تو پھر وہ ایک شو مین بن جاتا ہے کہ ہر جگہ آپ اس کو لے لے کے پھرتے رہتے ہیں گورڈ میڈر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں سپورٹس کا کیریر اس کا ختم ہو جاتا ہے اور یا پھر وہ ایک پولیٹیشن ہو جاتا ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس چلا گیا کبھی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں چلا گیا اور اگر ان دونوں سے بھی بچ جائے تو پھر وہ پیسے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے وہ بہت سارے اشتہاری کامپیونٹ کو کھینچ لیتی ہیں کوئی نہ کوئی جو پاکستان کے اندر بہت بڑے مافیاز ہیں وہ اس کو کھیر لیتے ہیں کچھ جو ہاؤزن سکیمیں ہوتی ہیں وہ اسے پے رول پر رکھ لیتی ہیں اور ہر جگہ پہ پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے پھر اس کو عادت بڑھ جاتی ہے ٹیلی ویژن کی سلور سکرین کی آگے بڑھنے کی اور اپنی شورت کی اور اپنی جو داستان اسے سنانے کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تکبر بھی آ جاتا ہے اس کے اندر میرا خیال ہے ہم نے اس کو اس راستے پر ڈال دیا ہوا جو اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے بڑا ظلم ہے گومت اگر اس کے لیے کچھ کر سکتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک 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 ایڈمی منایا اس کے اس کو فنڈ دیں اور اسے کہے کہ بیٹا تم نے اپنے جاسے چوبیس ارشن ندیم پیدا کرنا ہے اور اگر تم کر لوگے تو پاکستان میں تم سے بڑا شخصیت یا تم سے بڑا شخص کوئی نہیں ہوگا تو وہ ٹارگٹ دیں تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میاں شواشی صاحب بار بار اس کا موں چھومتے رہے ہیں یا عمران خان صاحب جو ہے وہاں سے ایک تحنیتی پیغام بجواز جھیل سے کہ ارشن ندیم تو ہمارا ہے اور عرمی چیف سے تو ملاقات ان کی ڈیفنیلی ہوگی یا فوج جو ان کو اپنے پاس بھرتی کر لے اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی ایک اکیڈمی بنوائیں اور وہاں فیناس کریں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر سکے اس ٹائپ کے کھلاڑی جو پاکستان کے اندر ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارا میرا خیال ہے اس کا جو جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم نیزہ فازی کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک تو جو عرشن ندیم صاحب ہیں انہیں کوئی پانچ کرو روپے کا اعلان سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے پنجاب نے یا وفاقی گورنمنٹ نے بھی کچھ اعلانات کی ہیں کچھ ایک سپورٹ شیٹی بنانے کی بھی بات کی جا رہی ہے یہ آپ کی بات ہے کہ ابھی تک تو الانات ہو رہے ہیں الانات ہو رہے ہیں وہ پیسے ایک جو کٹھے کر کے ایپ بی آر نے آج اس کو ٹیکس فری بھی کر دیا اس انکم کو ایک اور بھی بہت بڑا انہیں گفت ملا ہے ان کے سسر نے انہیں بھینس دی ہے بھینس دی میرا خیال ہے کہ سسر کو بھینس پہلے دینی چاہیے تھی تاکہ بچارہ دودھ پیتا ہو سکتا ہے اس کے اندر جان زیادہ پیدا ہو جاتی اور وہ بانوے سے ترانوے پہ چلا جاتا پچانوے پہ چلا جاتا ہنڈرڈ میٹر پہ چلا جاتا ٹھیک ٹھیک ناظرین نے اپنے ارشد صاحب کی پوری سٹوری سنی ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو ادھر سائٹ آف دا سٹوری بھی بتائیں کہ صرف ایک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اچھی ہے ہمیں بھی ہمارا بھی خون گرمایا گیا ہمیں بہت اچھا لگا لیکن جو پلوٹی سائز ہو رہا ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہم نے کہا یہ ایک پوائنٹ ایو آپ کے سامنے رکھا جائے اب اغلا ٹوپک ہے جی جسٹس منصور علی شاہ نے جی بہت سٹریٹ باتیں کر دی ہیں بہت سخت باتیں کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو اس پہ عمل درامت ہوگا اور میں اس چیز کو کہاں کہاں اٹھاؤں گا کیسے عمل درامت کروانے جا رہے ہیں یہ پورا ٹوپک کیا ہے یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر کی لڑائی تھی وہ بہار آ رہی ہے اور سپریم کورٹہ پاکستان اور جو پارلیمنٹ کی لڑائی تھی وہ بھی اب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے جو بڑی خطرناک ہے فرق کہ یہ فیصلہ کرنا پاکستان کے اندر اب بہت ضروری ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یہ سپریم کورٹہ پاکستان سپریم ہے کیونکہ دونوں کے اندر جو اناکی لڑائی ہے اس میں پاکستان کو کہیں کہنے رہنے دینا اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان کا ایک فیصلہ ہے لیکن یہ فیصلہ پولیٹیکل فیصلہ ہے یہ یاد رکھیں کہ کسی جرم کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہے ایک پولیٹیکل ایشو ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹہ پاکستان کے فل کورٹ نے دیا ہے نارمل حالات میں اس فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا لیکن اب یہ معاملہ پلیٹیکل ہو گیا ہوا ہے اور زیادہ پلیٹیکل ہو گیا ہوا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اس پلیٹیکل معاملے نے سپریم کورٹا پاکستان کو بھی ڈیزالو کر دیا وہ بھی اس کو اپنے پاس لے گئی ہے اور اس کو نگل گئی ہے تو چاہیے یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے پاکستان میں کہ اگر تو پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی قانون پاس کرتے ہیں مثلا یہ دیکھیں کہ تمام عدالتوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو تین سو دو کے مجرم ہوں گے ان کو پھانسی لگے ٹھیک ہے لیکن اگر آج پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے یا ایک قانون پاس کر دیتی ہے کہ جی نہیں آج کے بعد پاکستان کے اندر کسی کو پھانسی نہیں لگائے جائے گی سب کو عمر قید ہوگی اور عمر قید کی سزا بھی جو دس سال پہ ہے تو کیا سپریم کورٹا پاکستان اس سے انکار کر دے گی وہ کہے گی نہیں ہم نے تو سب کو پھانسی لینا نہیں اور جب وہ پارلیمنٹ کا جو قانون ہے وہ ایکٹ بن جائے گا تو اس کے بعد امیجیٹلی پھانسی رک جائے گی پھر پورے پاکستان کے اندر کیونکہ اس کی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹا پاکستان سپریم ہے اب مرسور علی شاہ صاحب جو اب نیکس چیف جسٹرہ پاکستان ہوں گے انہوں نے اسلام بات کے اندر ایک تقریب تھے اس کے اندر انہوں نے خطاب کیا اور اس خطاب کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے پہ تو عمل درامت کرنا پڑے گا اور اس کی بیک گرونڈ یہ ہے کہ دو ججز کے اختلافی فیصلے آگئے انہوں نے پہلے اختلافی نوٹ چاری کر دی جبکہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور اس کو سیاسی دانوں نے یہ گورنمنٹ اٹھا لیا انہوں نے کہا جی دیکھیں اب تو ساتھی جج کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہو گیا تو اس کو حدب بنا کے ان دو ججز کے بارے میں جسٹر منصور علی شاہ صاحب نے ذہن میں رکھ کے یہ کہا کہ سپریم کورٹا پاکستان کا فیصلہ تو سپریم ہے آپ کو تو مان نہ پڑے گا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو میں ججز کمیٹی میں بھی لے کے جاؤں گا اب منصور علی شاہ صاحب ڈیفنیلی یہ کریں گے کوئی شک نہیں ہو رو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ آٹھ یا نو دس دوسرے ججز بھی ہوں جو یہ کہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل ہونا ہے اب ایشو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹا پاکستان ڈٹ جاتی ہے جو اس کا اختیار ہے اور وہ ڈٹ بھی سکتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کہاں جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پارلیمنٹ کا تو وجود خطرے میں پڑ گیا پھر آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پارلیمنٹ یہ کہے گی جی ٹھیک ہے قانون بھی آپ بنا لیا کریں قانون پر عمل بھی آپ کر لیا کریں اور فیصلی بھی آپ خود دے لیا کریں یعنی آپ مکننہ بھی ہیں آپ عدلیہ بھی ہیں اور آپ اگزیکٹیو بھی ہیں یہ تینوں کام جو ہے آپ خود کر لیا کریں اب اگر پارلیمنٹ یہ کر دیتی ہے تو پھر ایک پریسز پیدا ہو جائے گا پاکستان کے اندر اور اگر اس قانون کو یا اس بلکل ریورس کرتی ہے سپرین کوٹا پاکستان اور پارلیمنٹ جو اس کو دوبارہ پاس کر دیتی ہے تو پھر تو لڑائی وسیع ہو جائے گی میرا خیال ہے یہ حل نہیں ہے سارے معاملے کا ایک مرتبہ تھنڈے دل کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس فیصلے کے اندر کئی ایسے لکوناز ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی بس اگر آئین بڑا کلیر ہے اور وہ کلیر لی یہ بتا رہا ہے کہ جب ایک الیکشن ہو جائے گا تو آزاد امیدوار کے پاس دین دینے اور تین دینوں بس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس پارٹی میں جانا ہے تو آپ اس کو پندہ دن میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں سوال ہے اور یہ جنونٹ سوال ہے اور الیکشن کمیشن بھی پوچھ رہے پارلیمنٹ بھی پوچھ رہی ہے اور بہت سارے جو قانون دانے وہ بھی پوچھ رہے ہیں اب اس کا جواب تو کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا دوسرا ایک آئین کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کا حلف نامہ دے دیتے ہیں تو آپ پھر اس کو واپس نہیں لے سکتے اور اس کو پھر رین شور کیا ہے انہوں نے اس بل کے اندر بھی تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک بندے نے ایک پارٹی ایک آزاد امیدوار تھا اس نے ایک پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس سے فیل ہوا کہ نہیں اب مجھے اس پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے تو اپنا حلف نامہ واپس تو آپ نے ایک نیا کرائسیس پیدا کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پندرہ یہ بیس آزاد امیدوار ہیں اور وہ گورنمنٹ کو جوائن کر گئے ہیں اور کچھ دنوں بعد انہیں محسوس ہوا کہ جو آپوزیشن ہے یہ گورنمنٹ اچھی ثابت ہو سکتی ہے یا ہمیں آپوزیشن کے پاس جانا چاہیے ہمیں اس کے زیادہ فائدہ ہے تو وہ اپنا حلف نامہ واپس لے کے اپوزیشن پر چل جائیں گے یا کسی نے اگر اپوزیشن کو جوائن کر لیا اور کچھ دنوں بعد گورنمنٹ کی طرف سے اسے انسانٹیم ملا کے آجا یار تو وہ وزارت دے دیتے ہیں تو وہ اپنا حلف نامہ وہاں سے اٹھا کے تو ادھر جمع کروا دے گا تو یہ تو ایک ہارٹ سریڈنگ کا نیا راستہ کھل گیا نا جی اور یہ جو سوال ہے اس کا جواب تو ملنا چاہیے آپ کو اڈریس تو کرنا پڑے گا اس ایشو بھی اور وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان کا ہر فیصلہ باقی درست ہو کیونکہ تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے ایسے فیصلہ جس پہ سپریم کورٹا پاکستان کو بعد میں افسوس ہوا ہے جس پہ بھٹو صاحب کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے جس پہ خود اس سپریم کورٹا پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تھا اور اس کے اندر انصاف کا قتل ہوا ہے یا انصاف کے مطابق یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تو اگر آپ کو پرانے فیصلوں کے اوپر اعتراض ہے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ کو اس فیصلے پہ بھی اعتراض ہو کیونکہ یہ بھی ایک کرائیس پیدا کر رہا ہے پرانے والے دنوں میں یہ کرائیس پڑے گا تو میرا خیال ہے کس جگہ بیٹھ کے اس کا تائیون کرنا ضروری ہے اور سپریم کورٹا پاکستان کو بھی تھوڑا دوسرے جو پارٹیز ہیں یا دوسرے فریق ہیں ان کا ویو سننا پڑے گا کیونکہ اس سارے کیس کے اندر یہ ایک امپریشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو فریق ہی نہیں تھی اس نے تو مطالبہ ہی نہیں کیا تھا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ تو چاہتے تھے سنی اتحاد کونسلوں کو مقصود سیٹیں مل جائیں تو آپ نے all of sudden جو ہے سب کچھ سارے بیر اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دیئے اور اس تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دیئے جس نے کلیم ہی نہیں کیا تھا تو بہت سارے ایشیوز ہیں نا جو آپ کو ultimately address کرنے پڑیں گے یہ چھو اس میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پہلے بھی تو پاس ہو سکتا تھا especially یہ ایکٹ آپ پاس کروانا تو یہ confrontation کی طرف دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھو سبرین کوڑا پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کی timing جو ہے وہ بڑی important ہے اور دوسری سائٹ پہ جو parliament نے پاس کیا ہے یا government نے پاس کیا bill اس کی timing بڑی important ہے timing کے اندر بہت سارے سوال ہیں یہ پہلے بھی کر سکتے تھے بعد بھی کر سکتے تھے لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سبرین کوڑا پاکستان سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے یہ فیصلہ آج کیوں کیا یہ فیصلہ آپ دس دن بات کر سکتے تھے یا دو مہینے بات کر سکتے تھے یا قاضی فائزی صاحب کی retirement کے بعد کر سکتے تھے یا آپ اسے دس فربری کو کر سکتے تھے نہیں ان کا اختیار ہے کہ جب وہ چاہیں گے وہ اس کا فیصلہ کر دیں گے سی مسئلہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے قانون پاس کر دیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پچھلے سال کر لیتے یا چھے مہینے کر لیتے ویسے تو ہم گفتگو کے لحاظ سے تو یہ باتیں اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے ایک اختیار ہے یا اختیار ہے یا پھر اختیار نہیں ہے آپ نے ڈیبیٹ اس کے اوپر کر لی اور وہ جب مرضی استعمال وہ جب چاہے استعمال کر رات کو بارہ مجھے استعمال کر لیں کیا رات کے وقت عدالتیں نہیں لگتی اور کیا ججیز جو ہوتے ہیں وہ رات فیصلہ نہیں کرتے بلکہ جج کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جج کھڑا ہے وہاں عدالت ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے جج حضرات تھے جنہوں نے جہاں سے اترے اور ایڈ پر اوپر کھڑے کھڑے انہوں نے عدالت لگا لیے اچھا جج تو رات کسی وقت بھی اٹھ کے کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے اپنا اختیار ہے اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ عدالت نہ جائیں افتحار محمد چوہزی صاحب تو چلتے چلتے سو موٹر لے لیتے تھے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے ناشتے کے بغیر کیوں لیا یا ناشتے کے پہلے آپ نے سو موٹر کیوں لے رہے ہیں رات کو تین بجے آپ کو کیوں خیال آگئے پھر اس کا اختیار تھا انہوں نے استعمال کیا ٹھیک تو پارلیمنٹ کا بھی اختیار ہے اس نے استعمال کی ٹھیک ٹھیک ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف آپ کو ایک چھوڑی سی کہانی بھی داتے ہیں جی ایک لیڈر ہے ان کی گورنمنٹ گر گئی اور گورنمنٹ گرنے کے بعد انہوں نے الزام لگایا انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ میری امریکہ نے گرائی ہے یہ سٹریٹ الزام لگایا گیا اس کے بعد آہ بات کی سٹوری آپ کو بعد میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو سن کے شاید یہ لگا ہوگا کہ یہ سٹوری امنان خان صاحب کی نہیں جی خان صاحب کی نہیں ہے یہ شیخ حسینہ واجد کی سٹوری ہے انہوں نے کہا دیا جی میری گورنمنٹ امریکہ نے گرائی ہے اس وقت وہ روپوش ہیں جی انڈیا میں اور کتنے عرصے کی پناہ یہ ابھی فیوچرس کا ڈیسائیڈ ہوگا اور اب انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ میری گورنمنٹ گرانے کے ذمہ دار آپ ہیں کس وجہ سے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل کیا ہے وہ خان صاحب کے رستے پہ کیوں چل پڑی ہیں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس کی وجہ یہ ہے فرق کے جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا اور جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ ظاہر ہے امریکن بلاک میں ہے نائنٹین ففٹی فن میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنی دوستی بڑھائی اور ہم اس بلاک میں چلے گئے اس بلاک میں جانے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو عوام میں وہ انٹی امریکن ہے یعنی یہاں پہ انٹی امریکن سلوگن پکتا ہے اب بنگلہ دیش کیوں کہ پاکستان کا حصہ رہا ہے تو یہ سلوگن وہاں پہ بھی پکتا ہے وہاں پہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ جو امریکہ کا یار ہے وہ کردار ہے کردار ہے تو حسینہ واجز صاحبہ کی گورنمنٹ جب گری میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر امریکہ کوئی کمال تھا کیونکہ تو آج انہوں نے یہ سٹوری دی ہے کہ جی خلیج بنگال کے اندر ایک ہمارا آئی لینڈ ہے سینٹ مارٹن اور امریکہ اس کے اوپر قبضہ کر کے پورا خلیج بنگال جو ہے نا اس کو اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے اب یہ بات ہو سکتا ہے درست ہو لیکن میرا خیال ہے حسینہ واجز صاحبہ یہ الزام لگانے میں بہت لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اب تو سیٹلر ٹیکنالوجی کا سارا کمال ہے اور ڈرونز جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میامی سے ایک ڈرون اٹھتا ہے اور اڑ کے وہ افغانستان پہنچتا ہے یہاں پہ مزائل مارتا ہے اور اس کے دور میں تو امریکہ کو اڈے چاہیے نہیں ہیں کیونکہ وہ جو پرانے اڈے ہیں ان کو برقرار رکھنا یا ان کے اخراجات پورے کرنا امریکہ کے لیے خاصہ مشکل ہوا ہوا ہے بلکہ بہت ساری جگہوں پہ وہ اپنے آپریشن بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ صورت ہے وہاں پہ تو لیکن میرا خیال ہے حسینہ واجز صاحبہ کو امریکہ کی مخالفت کا جو خیال ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ امران خان صاحب بھی جب اقتدار سے نکلے تھے تو انہوں نے یہی کام کیا تھا اور پاکستان کے اندر وہ ٹھک ٹھک پاپلور ہوئے اور آج بھی ان کا بیانیہ بکتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ absolutely not جو امران خان صاحب نے کہا تھا اس کی وجہ سے امریکہ نے ان کی گورنمنٹ کرائی تو اب حسینہ واجز صاحبہ جو ہیں وہ بھی absolutely not کہہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں انڈیا کے اندر بیٹھ کے کہ جناب میں نے absolutely not کہہ دیا تھا اور اس وجہ سے امریکہ نے میری گورنمنٹ کرائی اب سوال یہ ہے کہ بھائی کہ امریکہ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ طالب علموں پر گولی چلوا رہے ہیں کہ امریکہ نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئیں کہ امریکہ نے آپ کو کہا تھا کہ جماعت السلامی کے لوگوں کو فانسی دے رہیں کہ امریکہ نے آپ کو کہا تھا کہ خالد زیاء کو اٹھائیں اور اس کو جیل میں پھینک دیں کہ امریکہ نے آپ سے کہا تھا کہ خالدہ زیاء کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کی باقعدہ گردنیں کاٹ دیں آپ ان کو ملک سے بھاہر پھینک دیں کہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کرپشن کریں اور اس کا پیسہ جو ہے امریکہ کے اندر رکھیں یا پھر یورپ کے اندر رکھیں یا پھر آپ FNLND کے اندر رکھیں یا پھر آپ سینٹرل ایشیا میں رکھیں تو اگر تو یہ سارے کام امریکہ نے کہے ہیں اور امریکہ کے کہنے بھی آپ نے کیے ہیں تو پھر تو یقیناً امریکہ ذمہ دار ہے لیکن یہ سارے کام اگر آپ کی اناک رواتی رہی ہے تو پھر تو دیفنیلی کہیں نہ کہیں اس کا خیماتہ آپ نے بہت نہ تھا تو میرا خیال ہے وہ امران خان صاحب کو انہوں نے اپنا استاد مان لی ہے اور وہی وہ حرکت کر رہی ہیں جو استاد امران خان صاحب نے کی تھی تو اس راستے پر چل پڑی ہیں میرا خیال ہے یہ بیانیاں بنگلہ دیش کے اندر پکے گا جو کہ بنگلہ دیش کے اندر آج بھی جو مجارٹی ہے وہ انٹی امریکن ہے تو وہاں پہ جو ان کے ورکرز ہیں میرا خیال ہے انہوں نے سانس لیا ہوگا اور اب وہ یہ بات کر سکیں گے کہ ہم حقیقی ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ حقیقی ازادی جو پاکستان سے بسکلی ڈھکا چلی گی ہے اور وہاں پہ جا کر اس نے لینڈ کر لیا جی ناظرین آپ نے دیکھا جی کہ امریکہ کو گھنٹا ہی سمجھ لیا کیا ہے جس کا دل کرتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے اب امریکہ اس پہ کیا رییکشن دیتا ہے اس کا بھی ہمیں بھی ویٹ اب چلتے ہیں جی سوال کی طرف چوئیز اب سوال آیا ہے امبر علی خان کی طرف سے جب امران خان کو گورنمنٹ ملی تھی تب ان کے پاس ٹیم نہیں تھی کیا پرفارم کیا تھا یہ نہیں پرفارم تو نہیں کیا تھا بیسے کیونکہ آپ صرف دفتر خارجہ کا یعنی خارجہ مور دیکھ لیں اس وقت پاکستان واقعی ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا تھا امریکہ کے ساتھ ناراض کی ہوگی سعودی ریویہ نے امران خان صاحب کو ویلکم کہنے سے انکار کرتی ہے بلکہ جب وہ نیو یاک میں تقریر کرنے گئے ہوئے تھے یو این میں تو سعودی کرانس پرنس کا وہ جہاز لے کے گئے ہوئے تھے اور جب جہاز وہاں سے اڑا اس میں تو امران خان صاحب نے ایک نازیبہ الفاظ ان کے اندر بول دیے اور وہ بگ تھا اور وہ ریکارڈ ہو رہا تھا تو وہ وہی سے جہاز ابھی فضاء کے اندر ہی تھا تو وہاں سے وہ ساری چیز پہنچ گی وہاں اور پھر انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ جی آپ ان کو واپس اتار کے آئیں تو کینیڈا میں اس وقت پرواز کر رہا تھا جہاز انہوں نے وہی سے ڈائیویٹ کیا اور آناؤسمنٹ کر دی اس نے پائلٹ نے کہ ہم آپ کو دوبارہ ڈراب کر رہے ہیں تو اب آپ اپنا بندوبست خود کریں تو وہ امران خان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو وہاں چھوڑ کے جہاز چلا گیا سعودی ریبیہ تو وہ کہا یہ جاتا ہے ہم یہ پلی لیتے ہیں جی کہ جہاز خراب ہو گیا تھا اور اس وجہ سے امران خان صاحب کو انہوں نے اتارا تھا جبکہ جہاز اگر خراب ہو گیا تھا تو سعودی ریب کیسے پہنچ گیا وہ پھر تو اس کو وہیں پہ لینڈ کر کے وہیں رکنا چاہیے تھا تو وہ تو ان کو اتار کے چلا گیا تھا اور اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے قطر ائر ویس میں بیزنس کلاس یا فرس کلاس کی سیٹیں حاصل کی گئیں تو اس میں پرائیم میسٹر اور ان کے ملٹی سیکٹی بیٹھے اور اس کے بعد وہ آئے اور باقی جو وزراء تھے وہ بڑے دلیل ہو کے مختلف جہازوں کے اندر دکھے کھاتے مختلف ائرپورٹوں کے اوپر خوار ہوتے وہ پاکستان پہنچے تھے پھر ملیشیا کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر ہم نے ٹرکی کے ساتھ جو کچھ کیا پھر ہم نے یوی کے ساتھ جو کچھ کیا تو جو کچھ ہم نے ریشیا کے ساتھ کیا بلکہ ریشیا نے بدلہ اس طرح لیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بلا کے اسی وقت انہوں نے یوکرائن کے حملہ کر دیا تو اس قسم کی صورتحال جو ہی وہ تھی اور اکانومی آپ کے پاس آپ کے سامنے ہے کہ جو صورتحال اس دور میں تھے تو ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلتے ہو جہاز میں پائلٹ بدلتے رہے اور کوئی بھی وزارت انہوں نے مستقل کسی پاس کسی کے پاس نے رہا ہے سوائے مراز صحیح صاحب کے تو مراز صحیح صاحب کی صورتحال یہ تھی کہ چائنہ نے ان کو allow نہیں کیا کہ آپ چائنہ میں ایک بار بھی آسکیں وہ مراز صحیح صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں جی میں نے تو آن لائن میٹنگز بوت کی تھے بھائی ایک بار یہ بتاؤ کہ چائنہ گئے ہو تو تو سی پیک پاکستان کے اندر چل رہا ہے چینیز کے اتنے طرح پروجیٹس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر لیکن چینیز نے آپ کو ویزا نہیں دیا آپ کو allow نہیں کیا کہ آپ چائنہ کی سرزمین کو چھو سکیں تو یہ تھی اس وقت ساری صورتحال عمران خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں تھے ان کی انزمشن تھی کہ میرے پاس بڑی زبردست ٹیم ہے لیکن وہ ٹیسٹڈ لوگ نہیں تھے اور جو ہی انہوں نے کاروبار سلطنت سمحلا تو کمال ہی کر دیا عصد عمر صاحب نے پہلا کمال کیا اور اس کے بعد چھ مہینے کے اندر اندر عمران خان صاحب کو اسے اتارنا پڑ گیا اور اتارا بھی چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ کہ فوری طور پہ ان کو فارق کریں اور بھیجیں اور وہ حقہ بکہ رہا ہے عصد عمر صاحب کے میرے کچھ ہو رہا تھا پورٹ فولیو دیں پورٹ فولیو دیں پورٹ فولیو دیں پورٹ فولیو دیں خود عمران خان صاحب کو چوب کرانا سب سے بڑا مسئلہ تھا انٹرنیشن پورومز پہ بلکہ مجھے جنب باجہ صاحب نے بتایا کہ جب ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ہم نے بڑی مشکل سے عمران خان کو قائل کیا تھا کہ آپ نے کوئی امپریشن نہیں دینا تقریر نہیں کرنے اور ان کو یہ نہیں بتانا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کیسے چلا رہا ہے اور اس سے پہلے یہ چائنہ میں یہ کر چکے ہیں چائنہ میں جب یہ پریزنٹ سے ملے تو اٹھارہ منٹ انہوں نے بتایا ان کو کہ اکانومی ہوتی کیا ہے اور وہ بڑے مرد سے سنتا رہا اور اس کے بعد پھر اس نے کہا جی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پھر آ کے جو ان کے ساتھ لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی دیکھو ہمارے لیڈر نے اٹھارہ منٹ اس کو سمجھایا کہ اکانومی کیا ہوتی ہے اور چپ کر کے سنتا رہا تو یہ ساری صورتحال تھے تو عمران خان صاحب کی ٹیم کا پرولم ہے اور سارا اٹیچوٹ کا بھی پرولم ہے بچوہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چینیز پریزنٹ نہ سنتے اور آگے سے نامیں سارے ہلا دیتے تو چھتیس منٹ سننا پڑتا ہے ناظرین آپ نے اس کا ویلوگ دیکھا یقیناً آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو لاؤ گا اور لائک شیئر سبسکرائب کو نہ نہ بولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ